اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تین سے چار منٹ کے اندر میں دوستوں ایسے بہت سارا ویلیٹ ہے بہت سارا ایپ ہے سعودی عرب میں انٹرنیشنل پیسہ ٹرانسفر کرنے کا جیسے کہ موالی پہ ہے یو آر پہ ہے اچی سی پہ ہے انوہ پہ ہے بکی ویلیٹ ہے ٹکمو ڈیٹر ویلیٹ ہے فرینڈی پہ ہے ایسا بہت سارا ویلیٹ ہے پیسہ ٹرانسفر کرنے کا لیکن ان سب میں جو سب سے اچھا مجھے لگتا ہے پیسہ ٹرانسفر کرنے کا ویلیٹ پیسہ ٹرانسفر کرنے والا ایپ وہ ایسٹی سی پہ ہے موالی پہ ہے اور یو آر پہ ہے میں ان تینوں سے پیسہ ٹرانسفر کرتا ہوں یعنی کہ جتنا بھی ویلیٹ ہے پے ہے میں پیسہ ٹرانسفر کبھی نہ کیا ہوں اور نہیں کروں گا یہ تین ہی ایپ ہے جسے میں پیسہ ٹرانسفر کرتا ہوں انشاءاللہ ہمیشہ کرتا رہوں گا دوستو میں ان تینوں ہی ایپ سے اس لیے پیسہ ٹرانسفر کرتا ہوں کہ ان تینوں ایپ میں یہ خاصیت ہے کہ آپ اس سے پیسہ ٹرانسفر کریں گے تو آپ کا پیسہ ایک سے دو منٹ کے اندر میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اگر آپ کا ایک آنٹ نمبر کلیر ہے تو یعنی انڈیا کے آنٹ نمبر یا پاکستان کا جس بھی دیش کا آنٹ پر ایڈ کرتے ہیں وہ ہر طرح سے کلیر ہے تو آپ کا ایک سے دو منٹ کے اندر میں پیسہ ٹرانسفر ہو جائے گا ابھی میں تین دن پہلے پیسہ ٹرانسفر کیا تھا ایسٹی سی پیسے دس سیکنڈ کے اندر میں پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے میرے ایک آنٹ میں دس سیکنڈ کے اندر میں جو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا تو تر یہ دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویشٹ ہے آپ لوگوں سے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے پلیز دوستو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا بیل آئیکن کے بٹن کو تباہ کر دوستو آل پر ضرور کر لیجے گا تو تر یہ دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے ایسٹی سی پی ایپ کو اوپن کریں گے اب دوستو یہاں سے آپ اپنی ایسٹی سی پی ویلیٹ کا چھے نمبر کا پاس کو ڈال کے اس کو لوگ ان کر لیں گے یعنی اوپن کر لیں گے اگر اس طرح کا اوپشن آپ کے سامنے آ رہا ہو تو آپ یہاں سے سیمپلی اس کو اسکیپ کر دیں گے یہاں سے دوستو ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ میرے سیٹی سی پی ویلیٹ میں سیٹی سی پی ایپ میں ابھی جو ایماؤنٹ ہے وہ تیرہ سو سیتیس ریال ہے مجھے ان سب ایماؤنٹ کو یعنی پورے ایماؤنٹ کو ٹرانسفر کرنا ہے انڈیا کے ایکاؤنٹ میں تو دیکھیں دوستو یہاں پہ ہے ایدھر سے تین نمبر پہ انٹرنیشنل ٹرانسفر یہاں پہ اس پہ کلک کر دیں گے دوستو آپ کے ایسٹی سی پی ویلیٹ میں ایسٹی سی پی ایپ میں جتنا بھی انٹرنیشنل بینیفیسری ایڈ ہوگا یعنی انٹرنیشنل بینک ایکاؤنٹ ایڈ ہوگا وہ یہاں پہ شو ہوگا تو جس بھی بینک ایکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے دائیں سائیڈ میں دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹرانسفر منی یہاں پہ اس پہ آپ کلک کر لیں گے ٹرانسفر منی پہ کلک کر دیں گے آپ اب یہاں پہ دوستو ایک ایماؤنٹ شو ہو رہا ہے ایماؤنٹ دوستو یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے لاشٹ ٹائم پیسہ ٹرانسفر کیا ڈیسی پیسے وہ ایماؤنٹ یہاں پہ شو ہو رہا ہے تو ہم کو اسے کٹ کر لینا ہے اگر اتنا ہی ایماؤنٹ ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ اسی بھی ٹرانسفر کر سکتے بینہ کٹ کی ہے تو ہم کو نئے ایماؤنٹ ڈالنا ہے تو ہمیں یہاں سلیخ رہیں گے تیرہ سو سینتیس ریال دوستو دیکھئے تیرہ سو سینتیس ریال کا 29008 روپیا 15 پیسہ انڈیا کا بند رہا ہے اب دوستو یہاں پہ ایک اوپشن شو ہو رہا ہے ان کے لیو ٹرانسفر فیس یعنی جو اس کا ٹرانسفر فیس ہے سترہ ریال پچیس حلالہ یعنی سترہ ریال پچیس پیسہ وہ ٹرانسفر فیس آپ اسی تیرہ سو سینتیس ریال میں سے کٹائیں گے یا الگ سے آپ ٹرانسفر فیس دیں گے تو اگر آپ کو الگ سے ٹرانسفر فیس دینا ہے تو آپ اس کو ایسا ہی چھوڑ دیں گے اگر آپ کو فیس اسی میں دینا ہے یعنی آپ کو ٹرانسفر فیس اسی میں سے کٹ آنا ہے جیسے مجھے اسی میں سے کٹ آنا ہے ٹرانسفر فیس کو تو ہم یہاں پہ ٹک لگا دیں گے کلی کر دیں گے اس کو اکے کر دیں گے یہاں سے اب میرا ٹرانسفر فیس اسی میں سے کٹے گا اس کے بعد دوستو یہاں سے اگری تو ٹرم کنڈیشن پہ کلی کر دیں گے یہاں پہ ٹک لگا دیں گے یہاں پہ پرو موکوڑ کو اپسن شو ہو رہا ہے پرو موکوڑ کے پاس میں ہے تو ڈالیے ورنہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے آپ سب ایک دی پہ کلیے ریٹک رہا کر کے آپ یہاں سے کنٹینو پہ کلی کر دیں گے اب جو ستو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ کتنا ریال ٹرانسفر کر رہے ہیں انڈیا کا کتنا روپیا بنے گا اس کا اور کتنا اس کا ریٹ دے رہا ہے ڈی سی پی ویلیٹ ابھی کتنا ریٹ دے رہا ہے اور پیسہ ٹرانسفر کہاں کر رہے ہیں بینک میں کر رہے ہیں یا کیش والا سسٹم جو ہوتا ہے اس میں ٹرانسفر کر رہے ہیں تو یہاں پہ سب کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آپ اس کو اچھے تو سب کچھ دیکھ لیں گے ایک مرتبہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے پیسہ ٹرانسفر ٹو بینک ایک آنٹ ہے پیسہ میرا ٹرانسفر ہواڑا بینک ایک آنٹ میں ایک چنج پیسéo ہے ایک ریال کا 31 روپیا 39 پیسہ ابھی ہمکو انڈیا کا مل رہا ہے تیراؤ سا و اونے سا ریال پی 73 حلالے تیراؤ سا و اونے سا ریال پی 75 حلالkee میرا جا ٹرانسفر ہوگا سترہ ریالotheeks کاٹنے کے بعد میں انڈیا کا بنے گا ہمکو تیراؤ سا و اونے سا ریال کا اٹھائائی سا جانار 633 روپیwierوپی Jesus دو ریال پشیس پیسے کا ویٹ ہے ٹیکس ہے فیس کا پنڈہ لیس کا فیس ہے پنڈہ لیس کا فیس ہے آپ کے کاؤنڈ نمبر یہاں پہ شو ہوگا آئی ایپ سی کوڈ آپ کا یہاں پہ شو ہوگا اس سب کو دیکھنے کے بعد دوستو آپ یہاں سے کنفرم پہ کلی کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے اگری پہ کلی کر دیں گے جو آپ کے سٹی سی پہ ویلیٹ میں موائل نمبر ریشٹر ہوگا اس پر ایک کوڈ آئے گا یعنی اٹی پی آئے گا اسی کوڈ کو یہاں پہ ڈال دیں گے آپ دیکھیں دوستو یہاں پہ لکھ رہا ہے کہ آپ کا پیسہ ٹرانسفر ہو گئے ایسٹی سی پہ ویلیٹ سے انڈیا کے بینک ایکاؤنٹ میں یہاں پہ دوستو ایک نمبر شہرہ ایم ٹی سی ای نمبر اس کو آپ لوگ یاد کر لیں گے یا لکھ لیں گے یا اسکین سورٹ لیں گے اس کا اس سے فائدہ یہ ہوگا اس کو لکھنے سے اس کو یاد کرنے سے کہ جب آپ کا پیسہ ٹرانسفر آپ کے ایکاؤنٹ میں نہیں ہوتا ہے تو کسٹمر کیر میں آپ کول کرتے ہیں تو آپ سے ایم ٹی سی ای نمبر پوچھتا ہے تو یہ نمبر آپ کو بتانا پڑتا ہے وہاں پہ پیسہ چیک ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ کیوں نہیں پہنچا جیسا کہ دوستو ہم نے ویڈیو کو شروع ہی بتایا آپ لوگوں کو دوستو کہ اس ٹی سی پیویلیٹ سے ہی پیسہ ٹرانسفر بہت فاش ہو رہا ہے دس سیکنڈ کے اندر آپ کا پیسہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو یہ بات صحیح ہے دوستو ہم نے تین دنی پہلے بھی ٹرانسفر کیا تھا دس سیکنڈ کے اندر میرے کھاتے میں پیسہ آ گیا تھا اور ابھی بھی دس سیکنڈ کے اندر میں میرے ایکاؤن میں پیسہ آ گیا ہے جو انڈیا کے ایکاؤن نمبر ہے اس کا رومال بینکنگ ہے میں اپنے پاس رکھا ہوں میں خود یوز کرتا ہوں اس کو ابھی میرے کھاتے میں پیسہ آ گیا دس سیکنڈ کے اندر میں میسے آ گیا کہ اٹھائیزار روپیہ ہمارے کھاتے میں پہنچ چکا ہے اس ٹی سی پیویلیٹ سے